نمشکر دوستو ریپ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے قانٹیٹیٹیو ایپٹیوٹ کے ایوریج کے پارٹ نمبر ٹو میں آپ کا سواگت ہے اس سے پہلے میں نے پارٹ نمبر ون بسکس کیا تھا جس میں ہم نے ایوریج کے کونسپٹ کے بارے میں سیکھا تھا آج یہ پارٹ نمبر ٹو ہے جس میں ہم پرولم سال کریں گے جو کی بیسٹ ہوگا ایج پہ آگے بندے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کیا آپ ہمارا چینل سرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو میں میں ویڈیو بناوں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو شروع کرنے سے پہلے میں معافی مانوں گا کہ میں نے جو سیکنڈ پارٹ ٹو ہے یہ قریب تین چار دن بات بنایا ہے میں ایکشلی باہر سلا گیا تھا تو اس کے لئے مجھے ویڈیو بنانے کا ٹام نہیں ملا آگے سے میں ریگلرلی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں گا چلے آگے سے بڑھتے ہیں شروع کرنے سے پہلے موٹیویشنل کوٹ دیکھتے ہیں جو کہتا ہے believing in yourself is the first secret to success تو اگر آپ خود believe کرتے ہیں کہ آپ success پا لیں گے تو یہ سب سے پہلا secret ہے success کا تو آپ نے اپنے believe کرے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ جرور کر سکتے ہیں question پڑھتے ہیں the average age of 8 men is increased by 3 years when 2 of them whose age are 30 and 34 are replaced by 2% what is average age of the 2% okay تو اب دیکھیں 8 لوگ ہیں یہاں پہ اور ان کا average اگر x آیا ہے 2 لوگ جو 30 and 34 کو اگر replace کیا 2 لوگوں سے بعد میں جو average آیا 8 لوگ کا وہ x plus 3 ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے تو average اگر بڑھ گیا ہے تو جو person جو لوگ 2 لوگ کو replace کیا یہ 2 person ان کا average ان کا age بھی زیادہ رہ گیا تب یہ average age بڑھا ہے تو جو 2 لوگ کو replace کیا ابھی دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے average age بڑھ گیا ہے x plus 3 سے کتنے لوگ کا بڑھا ہے 8 لوگ کا بڑھا ہے okay تو ہر ایک کا کتنا ہر ایک کو وہ 3 3 3 3 3 کر کے سب کو 8 کو دے گا وہ ایسا ہر ایک کا 3 3 3 3 بڑھا ہے تو total کتنا بڑھ گیا ہے یہ سب کو add کریں گے تو 24 بڑھ گیا ہے یعنی 8 into 3 بڑھ گیا ہے اب یہ 24 تو بڑھا ہی ہے لیکن ان 30 اور 34 کو replace بھی اس نے کیا ہے مطلب یہ age بھی ان دو لوگ کی ہے اس میں included ہے تو 30 plus 34 اور یہ جو بڑھا ہوا 24 یہ total age ہو گئی ہے دو لوگ کی جو نیو لوگ آئے ہیں نئی لوگ آئے ہیں نیو پیپل جو ہے اوکی total age ان کی ہو گئی ہے 88 مطلب 88 لوگ کی age ہے sum sum of 2 people تو average ان کا کتنا ہو جائے گا 88 upon 2 یعنی 44 اور یہ 44 والا آنسر ہو گیا ہے اوکی چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں out of 10 teachers of a school one teacher retires and in place of him a new teacher of 25 years join in as a result of it average age of the teachers reduces by 3 years age of the retired teacher is چھیکیا تو اس کو ایک لمبے طریقے solve کریں گے اور ایک short طریقے solve کریں گے تو پہلے لمبا طریقے سے solve کرتے ہیں ان کو تو 10 teachers ہیں اس میں اوکی 10 teachers میں ابھی ہم دیکھتے ہیں sum of 9 teachers ایسے لکھتے ہیں plus y یہ جو teacher retire ہو رہی ہے یہ sum of 9 teachers plus y divided by کتنے teachers ہیں 10 is equal to ایک x مان لیتے ہیں اوکی اور دوسرا کرتے ہیں sum of 9 plus جو نیا teacher آیا 25 divided by 10 اور یہ کتنا reduce ہو گیا ہے h x 10 x minus y is equal to 10 x minus 30 minus 25 یہ cancel ہو جائیں گے y is equal to 55 10 x 3 to 3 x to 25 plus 30 55 unka age تھا جو پورا teacher تھے تو آپ دیکھئے اس کو اگر آپ اتھیان سے سول کریں گے تو یہ صرف ایک ہی لائن میں سول ہو جائے گا جو نئے ٹیچر ہے اور جو ایوریج گھٹ گیا ہے اگر ایوریج گھٹ گیا ہے تو ہم اس کو ایڈ کرنا ہے کتنے لوگوں کا گھٹا ہے دس لوگوں گھٹا ہے ایوریج تو 10 into 30 plus 25 55 اس کا آنسر آ جائے گا چلیے اگلا کوشن سول کرتے ہیں The average age of a family of 6 members is 22 Average age جو ہے 6 لوگ کا ایک فیملی کا جس میں 6 لوگ ہیں وہ ہے 22 years 22 سال If the age of the youngest member is 7 years What was the average of the age of the family at the birth of the youngest member 6 لوگ کا average ہے 22 اور اس میں سب سے جو چھوٹا member ہے وہ 7 سال کا ہے Average age نکالنا ہے family کا جب وہ 7 سال کا جو بچہ ہے وہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس time اس family کا average age کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہی ہم sum of 6 members میں اس کو S6 کر دیتا ہوں divide by کتنے member ہیں 6 یہ average کا فارمولا ہے اور یہ کتنے سال ہے 22 years تو S6 کتنا ہو گیا یا sum of 6 members ہو گیا 6 into 22 یہ 12 12 132 ہو گیا ہے now جو ابھی چھوٹا سب سے چھوٹا ہے وہ 7 سال کا ہے اور جب وہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کی age 0 ہوگی یعنی کی ہم کو 7 years back جانا پڑے گا okay جو youngest member ہے وہ 7 years کا youngest member ہے وہ 7 years کا ہے تو جب وہ پیدا ہوا ہوگا تو ہم کو اس کو 7 سال back جانا پڑے گا تو 7 سال back جب جائیں گے تو کیسے کریں گے کتنے لوگ ہیں 6 members ہیں تو 6 into سب کا 7 سال back جائیں گے تو یہ 42 ہو جائے گا تو اگر ہم 132 سے جو ابھی present ہے total اس میں سے 42 گھٹا دیں گے تو age نکل آئے گی sum sum of age sum of age نکل آئے گی age 7 years back okay friends تو یہ دیکھیں کتنا ہو جائے گا 90 اور اس کا ابھی اس ٹائم ابھی جب average نکالیں گے تو 6 تو رہیں گے نہیں 5 ہی بچیں گے average of 5 members بچیں گے 7 years back کیونکہ اس ٹائم تو سب سے چھوٹا member جسٹ پیدا ہوا ہے اس کی age 0 ہو گئی ہے تو یہ 90 by 5 ہو جائے گی اس کو card دیں گے ہم 5 4 بچے گا تو 18 18 18 ان کا آنسر ہو جائے گا okay friends چلے ابھیلہ سوال دیکھتے ہیں the average age of all 100 employees in an office is 29 years where 2 by 5 employees are ladies and the ratio of average age of men to women is 5 5 by 7 5 by 7 the average age of female employee is the average age of 100 employees is 29 years sum of 5 chal chal and 4 years younger than donald himself and his wife was 24 year old when his son was born he was 32 years old when his daughter was born average age of of donald and his son donald father and son upon 22 this we have to donald and wife and son and daughter in all average is 23 years okay sum kitna ہو گیا in all 23 into 4 4 3 is 12 4 to 8 92 ये हो गया है sum अब next लिया his wife is just 4 years younger than donald himself तो wife है ये husband से 4 साल चोटी है तो ये एक relation मिल गया है अगला पढ़ते हैं his wife was 24 when his son was born तो husband wife son and daughter तो wife was 24 when his son was born daughter के बारे में कुछ पता नहीं है तो छोड़ देते हैं and husband इसके हो गया है wife का plus 4 तो husband का 24 दूसरा case है he was 32 husband was 32 when daughter was born daughter born हुई 0 age था उनका और 32 minus 4 तो 28 हो जाएगा तो यहां से आप देखेंगे 24 से 28 हो गया यानि 4 साल हो गया तो son जब 0 था यहां पे तो इसका भी plus 4 आ जाएगा यानि son 4 years का हो गया ठीक equation बनाते हैं इसका एक line खीज देते हैं यहां पे आगे चलेंगे यहां पे आगे चलेंगे so total age हो जाएगे इनकी 32 plus यह वाला जो है यहां पे 32 plus 28 plus 4 plus 0 is कितना हो गया इसको आड़ करने पे 10 और 14 5 64 years बट यह current age जो है current age यह मुरा पूरा steps के साथ solve कर रहा हूँ कि exam में आप इतना लंबा steps नहीं करेंगे short करनी कुशिश करेंगे थोड़ा mentally करेंगे current age यहां पर है जो कि है 92 years तो इसमे age increase कितना हो गया है increase in age 92 minus 64 8 8 minus 28 तो average increase कितना हो गया है average increase 4 लोग हैं यह 28 upon 4 7 years तो इसमें हमें husband और son का निकालना है तो husband का age कितना हो गया है 32 plus 7 39 और son का कितना age था 4 plus 7 is equal to 11 years तो इन दोनों का भी हमें average निकालना है जो कि पूछा गया है so 39 plus 11 divided by 2 40 45 50 so 25 years जो कि नमबर C है चले आगे solve करते हैं आशा यह सवाल आपको समझाया होगा अगला सवाल है the average age of a group of person going for a picnic is 16.75 years 20 new person with an average age of 13.25 years join on the spot due to which the average of the group becomes 15 years find the number of person initially going for the picnic to find out करना है तो चलिए अगर मान लीजे initially लोग जा रहे थे x initial initial जा रहे थे x तो अभी sum of x upon x कितना है यह 16.75 तो x कितना हो गया इससे x into 16.75 बाद में 20 लोग और आ गए हैं तो sx plus s20 sum of 20 divided by x plus 20 और उनका group का average बन गया है बाद में 15 रहा हूँ अब आफ s of 20 कैसे निकालेंगे s of 20 निकलेगा यह 13.5 दिया हुआ है और कितने लोग हैं यह 20 लोग हैं तो यह आ जाएगा 265 sx निकाल लेंगे 265 is equal to 15x plus 15 to the 30 300 बाद में यह equation और यह equation को solve कर देंगे तो x आ जाएगा 20 ठीक है तो इससे answer हो गया 20 इसका दूसरा एक solution है जो हम निकालते हैं इसको बोलते हैं method of allegation यह जब हम allegation chapter पढ़ेंगे तो आपको clear हो जाएगा इसमें अभी छोटा सावी आपको यह बताते हैं जिसमें हम 13.25 जो average है इनका यहां लिखा है 16.75 यहां लिखा है और जो बाद में जो group का total average बन गया है यह तो इसमें से ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं मतलब 16 में से 16.75 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.75 और इधर arrow मतलब 15 में से माइनस 13.25 करेंगे तो कितना आएगा 1.75 तो यह एक ratio बन गया इन दोनों का तो 1.75 ratio 1.75 जो कि 1 is to 1 आया ratio यानि कि अभी जो 20 लोग जोइन किये हैं यहाँ पे तो 1 is to 1 मतलब यहाँ पे इनिशली भी 20 लोग थे तो इनिशल भी 20 लोग थे तो इसका आंसर 20 आया है तो यह एक method of allocation है जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं average में भी answer निकालने के लिए तो यह आप calculation वाला method यूज कर सकते हैं या फिर method of allocation जो की बहुत ही shortcut वाला यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला सवाल करते हैं I was born 30 years after my father was born तो जब मैं पैदा हुआ था उस time इसका दूसरे शब्र में मतलब होगा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे फादर का इश 30 साल था My sister was born 25 years after my mother was born तो इसका कहने के मतलब जब sister पैदा हुई तो मेरी mother की age 25 years लेकिन जब average age of my family is 26.25 years right now अभी की average age 26.25 years My sister will get married 4 years from now मेरे sister की 4 साल के बार शादी हो जाएगी और वो leave the family family को छोड़ के चली जाएगी then the average age of the family will be 107 by 3 years what is the age of my father तो जब छोड़ के जाएगी वो शादी हो जाएगी sister की तो उस टाइम average age रहेगी 107 by 3 तो age क्या है मेरे father की ठीक है इसको हम solve करेंगे तोड़ा जगा बना लेते हैं जगा कम हो गई है ठीक है चलिए अभी हम मानते हैं इसमें mother है father है son है and daughter है तो हब ये चार लोग है तो let father age जो की f है x okay mother का age y मान लेते हैं तो जब father का age x है तो son का age कितना होगा x-30 son कितना भी किसी टाइम पे भी किसी भी टाइम में हो 10 साल बाद हो 15 साल पहले हो जो भी हो अगर father का age x है तो son का age हमेशा x-30 होगा क्योंकि जब father का age 30 था तो son का age उस टाइम 0 था ऐसे ही save mother का age अगर y है तो daughter का age यानि d का age कितना y-25 हो जाएगा अग्वा हैड बढ़ का फाइख अगर अगर हम करते हैं अगरा یہاں لے جاتے ہیں تو 26.25 into 4 اس کو آپ solve کریں گے تو آ جائے گا x plus y is equal to 80 جو کی ہم ایک equation بنا لیتے ہیں اس کو one denote اب second condition دی ہے کہ جب sister کی شادی ہوگی تو میں یہاں سے start کرتا ہوں تو sister کی جب شادی ہوگی تو وہ چھوڑ کے چلی جائے گی یعنی کی family میں 3 لوگ بچیں گے 3 person یا 3 people جو بچیں گے وہ mother ہوں گی father ہوں گی اور son ہوں گے تو جب averages ان کی دی گئی ہے 107 by 3 یعنی کی mother plus father plus son divided by 3 is equal to 107 by 3 یہ 3 3 cancel ہو جائے گا اب sister کی شادی ہوگی 4 سال کے بعد تو یہ ہم نے جو age نکالا تھا تو mother کی age 4 سال کے بعد یعنی y plus 4 ہو جائے گی father کی 4 سال کے بعد یعنی x plus 4 ہو جائے گی اور son کی age x minus 30 plus 4 is equal to 107 تو یہ solve کریں گے ہم یہ solve کرنے پہ آ جائے گا 2x plus y is equal to 125 یہ میں solve نہیں کر رہا ہوں بھر ڈائریکٹی آنسر لکھ رہا ہوں اس کا اس کو آپ solve کر سکتے ہیں اور ہم اس کو equation number 2 مان لیں گے اس کو 1 اور 2 کو جب ہم solve کریں گے تو ہمیں اس سے x اور y کی value مل جائے گی تو یہاں پہ اگر ہم دونوں کو subtract کرتے ہیں تو 2x plus y is equal to 125 minus کرتے ہیں x minus y اس کو is equal to minus 80 x کی value ملتی ہے یہاں پہ 5 and یہاں پہ 4 father کی جو گئے یہاں پہ 45 جو کی d answer correct ہے اوکی اوکی question پڑھتے ہیں the average age of mr and mrs sinha at the time of their marriages in 1972 was 23 years on the equation of their anniversary in 1976 چو کی چار سال کے بعد آئی ہے they observed that the average age of their family had come down by 4 years compared to the average age at the time of their marriage this was due to the fact that their son wikki was born during that period what was the age of wikki in 1980 to question my question is mr and mrs sinha to my father and mother father and mother age 1972 average age 1972 23 years so un age father and mother age 23 into 2 6 46 years ho go yeah okay yeah yeah 1972 kia 19 4 years ke bad yani 1976 may 4 years ke bad inki as age is a plus 4 or mother kia is a m plus 4 4 years ke bad inki age average age joh ghat ke sorry average is yah hai 23 4 sal ghat ke inki average age 4 sal ghat ke 19 sal kyi ho ghat kyi 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 sun bhi pida ho gya plus yaha pere sun kyi age undivided by kitnye loge ho go 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 to is kyi kyi plus 8 plus s is equal to 19 into 3 and f m kitna dya 46 plus 8 plus s is equal to 19 into 3 to is kyi s is equal to 3 to sun kyi jho gya hai 3 years to yaha e line mar djet hai sun kyi jho gya hai 3 years so 1976 me sun kyi j 3 years tha to bond kyi ho gha to 3 years back jayengengue to born kib hula thah 1973 1973 1973 mh born hula hai اور hummye poochha kya kya kyi uski age 1983 kitni rahe go 1980 me age uski ho jayegi yaha se 7 years ok to answer hai b part 7 years chal aagla question solve kerte hai the average age of 80 students of iam bangalore of 1995 batch is 22 years what will be the new average if we include the 20 faculty members whose average age is 37 years thik hai to ye to simple hi sawaal hai bilpul hi hai dekhi average age of 80 students of iam bangalore is 22 years 80 students ka average or 20 members are 37 years to ye rated average ka formula ho gya ye 80 into 22 plus 20 into 37 or kitnay ho gaya hai 80 plus 20 is ko solve kar lenge to 7 40 divide by 100 is 10 10 7 14 15 2500 00 answer cut jayengue 25 answer a jayega joki c ay answer to 80 students ka average is dia hai 24 22 years ba me 20 professor faculty join kate him ka average 37 to naya average kya ho jayega joki weighted average ka concept hai jis jis me average into number plus yaya average into number divided by total number to yaya answer a gaya 25 chari yaya a the average age of 30 boys in a class is 15 years one boy age 30 left class chud ke chala gaya lakin dho naya boy hai hai unki jaga aur un dho nyo ke age joh hai woh five se differ kerte mtla agar age ka x x x dousere x minus 5 ho sakt hai x plus 5 ho sakt hai thik kya yaya all boys now in the class becomes 15 years what is the age of the younger newcomer to jay younger hai agar x hai to yaya younger ho gaya hai aur agar yaya x hai x plus five ho ta hai to yaya younger ho gaya hai chalye question solve kerte hai pahle s 30 dhia yaya sum of 30 upon 30 dhia hai to yaya 15 years ho gaya sum kitna ho jay gaya in ka 15 into 30 1500 sorry 4500 abhi aeg boy jis ka 20 saal age hai woi chhoed ke chala gaya hai jis ka 20 saal age hai woi left ho gaya hai 20 years jis ka age hai to minus 20 a jay ga or add kya hua is x or douser kya age x plus 5 totale is ka ho gaya hai 30 low kya 450 jis me se 1 chhoed ke chala gaya hai minus 20 or x add ho gaya x bach dousera bach differ by 5 x plus 5 ho gaya hai or ab bach kitnye a gaya hai 30 bach chhoed 29 ho gaya hai lelikin dho aur a gaya hai to 29 plus 2 31 or naya average joh hai woh 15 ho gaya hai to hum x ka value nikal na joh x ki value a ki woh is ki chote wale ki age ho ghi to 4 30 ho gaya yaha plus 5 4 35 plus 2 x or is multiply kia 15 31 4 65 are is minus kiya to answer 30 ho gaya to 2 x is equal to 30 x is equal to 15 to chote wale age ki age ho gaya 15 years chal liya agla question solve kerti hai the age of ramesh and suresh is in the ratio 2 is to 6 main lik ta ha ha pere ramesh suresh 2 is to 6 after 5 years 5 sal ke ba ratio of their ages will be 6 is to 8 5 years later ratio ho gaya 6 is to 8 8 average nikal after 10 years so 10 years later unka average kitna ho ga to 6 by 8 اس کو سول کر لیں گے اتنے کو 16x plus 40 36x plus 30 10 is equal to 20 x is equal to half آگیا 10 years کے بعد کیا ہوگا ان کا age x is equal to half آئے یہاں پہ تو ان کی ages نکلیں گے یہاں پہ ages 2x and 3x 6x تھی age ہو گئی ہے ان کی 1 اور 6x half ہو جائے گا age ہو گئی ان کی 3 تو ایک رمیش کی age ہو گئی ہے 1 10 years later پوچھا ہے تو رمیش کی age ہو گئی ہے 1 plus 10 11 years سوریش کی ہو گئی ہے 3 plus 10 یعنی کی 13 years دونوں کا average پوچھا ہے یہاں پہ 11 plus 13 upon 2 24 upon 2 12 so average دونوں کا age ہو گیا ہے 12 years a part is correct ok friends آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آشاہ ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور جو problems ہیں جو کی ages پہ based ہیں یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا خطب کرنے سے پہلے آپ سے again request کہ آپ ہمارا چینل prep india subscribe کر لیجیے اور جو بھی آپ کے exam آنے والے ہیں اس کے لئے all the very best اور آپ exam میں اچھا کریں thank you very much for watching the video